اور اگر کوئی بندہ ان سے پیچھے اٹھا ہوا ہے اور لائٹیں لگا رہے ہیں گلیاں سے جا رہے ہیں لنگر تک سیم گا رہے ہیں تک فائدہ نہیں ہے اس کے ان ساری کی ساری چیزوں میں لا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ خوش ہونا فرض ہے تو کیا ہی کسی شاعر نے کہا تھا کہ فرض پلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جانتے ہو اسی حصہ نہیں دیں 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 ساڑھے خاندان ہی حصہ نہیں دیں دیں میں کہا کوئی نہیں فکر نہ کرو تو سی حصہ نہیں نہ دیں دیں اللہ پاک عذاب دیں دیں آہی زمینہ سی نا لوکانیہ جیتے تو قبضہ گاردہ پیردہ سی لہا ستہ نہیں ہے ستہ زمینہ تھا توک اپنے گلچ با کہ درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا ملاد والے کی بات کو مانو یا ملاد کا نام نہ لو اس حرام مال سے کی گئی محفل ملاد عذاب کا باعث تو بن سکتی یہ سواب کا باعث نہیں بن سکتی کہ بہنوں کا عصہ ٹرانسٹر ہو اس کے بعد وہ کسی کو دینا چاہیے اور ٹٹھے کھوچ پانا جانے گا اسلام کے اندر وومنز رائٹس نہیں ہیں اور یہ ہے وومنز رائٹس ہم تو اس نبی کی امت ہیں جو بہن جنگی قیدی بن کے آئے اسے بھی اطاعت ہے کہ بہتر تم کس نبی کی امتی ہونے کے دعوے دار ہو جو اپنی بہنوں کا عصہ روکے بیٹھے ہو اور یہ بارہ دن کے اندر یہ چھے پروگرام کرنے کا مقصد بھی اصل میں یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں ملاد کے مقصد کو سمجھیں اور ہم یہ جان سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ذابطہ حیات بنانا یہ اصل ملاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرنا یہ اصل ملاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید جو اللہ کی کتاب لے کیا ہے ہمارے لئے اس کے اوپر عمل کرنا اس کو اپنے لئے ذابطہ حیات سمجھنا یہ اصل ملاد ہے یہ ملاد کی روح ہے یہ اصل ہے ملاد کی یہ لائٹیں لگانا یہ گلیاں سجانا یہ بھی ایک اظہار ہے لیکن اصل جو چیز ہے اس سے دور ہو جانے والے کے لئے یہ کام کرتے رہنے کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں وہ بندہ جو اصل کے بھی قریب ہو اور یہ کام بھی کرے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عجر عطا فرمائے گا یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ملاد بنانے والے آج کل بہنوں کو حصہ دینے سے دور بھاگتے ہیں کہ ہم نے حصہ نہیں دینا اور عجیب و غریب قسم کی تعاویلات کی جاتی ہیں ہم حصہ دیتے نہیں ہیں ہم یوں کرتے ہیں ساڑھے خاندانچ حصہ دین نہیں رکھا اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اس لئے ملاد کا کسی کا لنگر کھانے سے پہلے دیکھ لیجئے کہیں اس کے اندر یہ تیموں کی آہیں تو نہیں ملی ہوئی یہ دیکھ لیجئے کہ جو لائٹنگ یہ جو جگمک جگمک کرتا گھر نظر آ رہا ہے کہیں کسی کا شریح حق اس کا چراغ گل تو نہیں کیا ہوئے انہوں نے اسے ضرور دیکھ لینا چاہیے اور اس تقسیم ہوتے ہوئے میٹھے دودھ کے اندر کہیں یتیموں کے آنسو شامل تو نہیں ہیں کہیں غریبوں کے آنسو شامل تو نہیں ہیں کہیں ایسے لوگوں کے آنسو تو شامل نہیں ہیں جن کے حق جو غصب کیے ہوئے ہیں خوشی تو اس کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی کتاب جو اللہ کا کلام ہے تو اس کو بھی مانیں اور قرآن میں اللہ تعالی ارشادت رہماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری ارشادت کے حوالے سے اور لفظ دیکھیں وسیعت کے الفاظ کے ساتھ اللہ ارشادت رہماتا ہے کہ اللہ حکم دے رہا تمہیں کیا تمہاری ارشادت کے حوالے سے کہ لڑکے کے لیے مرد کے لیے کتنا ہے عورت کا دگنا یعنی دو عورتوں کے برابر مرد کو ملے گا یعنی کہ عورت کو آدھا تو ملے گا کم از کم اللہ کے بندوں اس چیز کے اوپر تو غور کرو کہ قرآن ہمیں یہ حکم دے رہے اور اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی تعویلات اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر مال وراثت کے حوالے سے چیزیں بیان کرنے کے بعد احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور وہ اللہ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں وراثت کے حوالے سے حکم دے رہے ہیں اور یہ مقصد ملاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد وہ یہ چیزیں بتانا تھا وہ یہ ذابطہ حیات دینا تھا اور اگر کوئی بندہ ان سے پیچھے اٹھا ہوا ہے اور لائٹیں لگا رہا ہے گلیاں سجا رہا ہے لنگر تقسیم کر رہا ہے کک فائدہ نہیں ہے اس کے ان ساری کی ساری چیزوں کا کیونکہ کوئی بھی بندہ اگر کسی بندے کے والے سے آج میرے استاد صاحب آئیں اور آ کے مجھے کوئی کام کہیں کہ یارے فلانا کام کر فلانا کام میں نے آنا نا استاد جی تاڑی آمد مرحبا سبحان اللہ تسی آگے واہ واہ کیا بات ہے جناب میں کار سے جا مگا میں لیٹا مگا استاد صاحب کہیں پانی دے نہیں نہیں پانی نہیں جناب واہ واہ تسی آئے کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ استاد صاحب کہیں گے تو میری آنے پر خوش ہے یہ در ہی خوشی ہے بات تو میری مان نہیں رہا اور ڈرامے کر رہے گا تو خوش ہے اسی انداز کے اندر یاد رکھئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں مان رہے فرامین تو نہیں مان رہے قرآن کے اوپر عمل تو نہیں کر رہے اور یہ ڈرامے بازی رہے چاہی ہوئی ہے کہ ہم ملاد منا رہے ہیں ہم ساری کی ساری چیز کر رہے ہیں ان کو اپنے عمل کے اوپر شدید غور کرنے کی ضرورت اور بڑی دقتے نظر کے ساتھ جو اپنے عمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید وراثت کے احکامات بیان کرنے کے بعد اور ان وراثت کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والوں کو بشارت سنانے کے بعد کہ جو جو ان کے اوپر عمل کرے گا انہیں جنت بھی ملے گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ کی بتائے ہوئے وراثت کے قوانین کے اوپر عمل نہیں کریں گے یعنی کہ بہنوں کو حصہ دینا جو اللہ نے نافذ کیا ہے جو اللہ نے عکم دی ہے اس کے اوپر جو عمل نہیں کریں گے ان کے لئے اللہ تعالیٰ ارشاعت رماتے ہیں وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتْعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَالَكُوَ عَذَابٌ مُحِين وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمان نہیں کریں گے اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی منچن کردہ جو حقوق ہیں جو لوگوں کو نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منچن کیے ہوئے حقوق جو بہنوں کے ہیں وہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاعت رماتے ہیں وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان نہیں کریں گے وَيَتْعَدَّ عُدُودَهُ اور اللہ کی حدود سے آگے بڑھیں گے اللہ انہیں کیا کرے گا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَ دوزخ میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رکھے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِين اور بڑا صلت وَلَعَذَابٌ ان کے لئے یہ اللہ تعالیٰ ارشاعت فرمنا ان لوگوں کے لئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منچنڈ جو قانون وراثت ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ملاد کی خوشی ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلاة والسلام ان ارشاعت فرماتے ہیں اِقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ اَحْلِ الْفَرَائِدِ عَلَىٰ قِتَابِ اللَّهِ کہ جو مال ہے اسے تقسیم کرو حق داروں میں اللہ کی کتاب کے مطابق اور اللہ کی کتاب نے بہنوں کا حصہ جو میں منچن کی ہے اللہ کی کتاب نے بہنوں کا حصہ بتایا کیسی عجیب بات ہے کہ ملاد کو منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اوپر خوش ہونا دیکھیں جب ملاد کو ہی کہا جاتا کہ ملاد منانا مستحب ہے اس سے یہ قطعن کوئی مطلب نہ لے کہ رسول اللہ کی آمد پر خوش ہونا مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا فرض ہے اور اس کا اظہار کسی انداز میں جو شرعی قیودات کے ساتھ ہو اس میں اظہار کرنا یہ مستحب ہے اور سب سے بہترین مستحب ہے کہ بندہ روزہ رکھے سب سے بہترین مستحب ہے کہ کسی غریب کے کام آئے اور یہ بھی پڑا بہترین مستحب ہے کہ بندہ لائٹیں لگائے اور اس انداز میں خوشی کا اظہار کرے یہ بھی مستحب ہے لیکن یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ ملاد کی خوشی منانا اس انداز میں یہ تو ہے مستحب اور بہنوں کو حصہ دینا ہے فرض تو کیا ہی کسی شاعر نے گاہ تھا کہ فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جانتے ہو نفل تے نفل نیتی جا رہے ہو تے فرض بلائی بیٹھے ہو جو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں بتایا ہے اسے کو بندہ بھولا بیٹھا ہے اس کے نفل کے حوالے سے وہ کیا اپنے نفل کو کلیم کرے گا کہ یا اللہ میں یہ کرتا رہا ہوں اور ایسی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ایسی حصہ نہیں دینے ایسی حصہ نہیں دینے ساڑھے خاندان جی حصہ نہیں دینے میں کہا کوئی نہیں فکر نہ کرو تو سی حصہ نہیں نہ دینے اللہ پاک عذاب دینے وہ تو سی بالکل تسلی رکھو جب تو سی حصہ نہیں دینے اللہ پاک عذاب دینے اور اس انداز کے اندر بہنوں کا حصہ کھانے والوں کمزور بھائیوں کا حصہ کھانے والوں یاد رکھو یہ جو نارے ہیں اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ لہراؤ لیکن نبی کا فرمان بھی مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اوپر بھی عمل کرو بہنوں کا حصہ کھا کے کسی غریب کا مال ضبط کر کے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے یہ لائٹنگ یہ لنگر یہ محف ملاد کام نہیں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمایا ایک بلشت زمین ایک گھٹ زمین تے جڑا کو قبضہ کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت رمادے نے اللہ ساتوں زمینوں کا توک بنا گیا اس کے گلے میں ڈال دے گا کہ لہا بھئی آہی زمینہ سی نا لوکہ نہیں ہے جیتے تو قبضہ گاردہ پیردہ سی اللہ ستہ نہیں ستہ زمینہ تا توک اپنے گلے جبا آہ جنابے والا ہم کچھ گردنوں پہ نہیں اٹھاتے کچھ گلوں پہ نہیں ڈالتے اس کے باوجود کسی کو گردن کی درد ہے کسی کو موروں کا مسئلہ ہے تو اس وقت کے حوالے سے سوچئے جب ساتوں زمینوں کا توک بنا کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا کیا قفیت ہوگی اس وقت کس قدر تکلیف ہوگی اور کس قدر پریشانی ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ باپ وہ بھی یہ کہہ داتے ہیں جی اسی جیت بیاء کرتے سی تیاں دے اسی حسانی دیں دے باپ کہہ داتے ہیں کہ جو کچھ اہبون پتران دائیے اسی تیاں حسانی دیں دے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا جو اپنے وارث کی مراس کٹے گا جو والدین جو باپ یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں اسی تیاں حسانی دیں دے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو اپنے وارث کی مراس کٹے گا اللہ جنت میں اس کی مراس کٹ دے گا جیتی جنت مراس نہیں ہوئے گی جیتا جنت دا وارث نہیں ہوئے گا اور پھر کٹی شاید دا وارث ہوئے گا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوئی گارڈنس جن کا ہم ملاد مناتے ہیں ان کے فرامین تو یہ ہیں کچھ ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کچھ اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے پس تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں ایک شیر عرض کرنا چاہوں گا کہ درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا ملاد والے کی بات کو مانو یا ملاد کا نام نہ لو اگر ملاد منانا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر بھی عمل کرو بہترین ملاد یہ ہے کہ اگر کسی کا مال کھایا ہوا ہے اگر کسی کا حصہ دبایا ہوا ہے تو آج ہی اس کے پاس لے کے جائیے اور کہیے کہ رسول اللہ کا ملاد تھا آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کسی ذریعے سے سننے کو ملے تو میں میری بینی اپنا حصہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں جو میرے مال کے اندر تیرا بنتا تھا یہ اصل ملاد تقسیم کر کے خوش ہے لنگر تقسیم کر لی کے بس موجے لگ گئی ہیں ہم اس چیز کے اندر خوش ہیں کہ لوگوں کے مال دبائے ہوئے ہیں اور ہم نے جناب عید ملاد نبی محفل ملاد کرا دیتے ہیں نہیں ہم اس حرام مال سے کی گئی محفل ملاد عذاب کا باعث تو بن سکتی یہ سواب کا باعث نہیں بن سکتی کیونکہ وہ ایسی پاک بارگاہ ہے اس کے اندر پاک چیزیں قبول کی جاتی ہیں ایسا مال جس کے اندر غریبوں یتیموں مسکینوں کی آہیں شامل ہوں وہ مال اس بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے قطعن نہیں ہو سکتا اس مال کے پر الٹا چھتروں کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا وہ مال اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں جناب یہ جی کجیب ہوگی یہ ملاد منانے والوں کی حالت ہے جناب ہم ملاد منانے والے رسول اللہ کی آمد پر خوش ہونے والے ان کی حالتیں یہ ہوتی ہیں بوئے نہ بڑیں ساڈے جائے تو اس سامن گیا آئین ہے تھے جناب وہ پرامہ نے بوئے نہیں وڑن دیتا جناب جنہیں حصہ لے لے اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ حصہ جو ہے بہن کا وہ قرآن بیان کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے یوسی کم اللہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے جیسے اللہ نماز کا حکم دے رہا ہے جیسے اللہ حاج کا حکم دے رہا ہے جیسے اللہ روزے کا حکم دے رہا ہے جیسے اللہ زکاة کا حکم دے رہا ہے اسی طریقے سے یوسیکم اللہ اللہ حکم دے رہا فی اولادکم لذکری مثل حزل ان سیئین یہ اللہ حکم دے رہا ہے تو اب یہ بندہ جو یہ بات کرے کہ ساڑھے بوئے نہ بڑیں یا اس طرح کی بات وہ اگر تو اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے پھر بھی کتنی بڑی جسارت ہے کہ گناہ بھی سمجھ رہا ہے ایک بات کو اور پھر وہ کر رہا ہے اور اگر وہ اس کو اپنے لئے جائز سمجھ کے کر رہا ہے ایسا بندہ تو ایماندار ہی نہیں رہا جاتا مومن ہی نہیں رہا جاتا جو اللہ کے بیان کردہ فرض کو یہ جانے اپنے لئے کہ میرے لئے یہ نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے سیز کے اندر وہ تو بندہ ایماندار ہی نہیں رہا جاتا قرآن کی نص سے نص قطی سے حصہ ثابت ہے بہن کا تو اگر کوئی دینے سے انکار کرے اور یہ سمجھے کہ میرے لئے جائز ہے وہ تو مومن ہی نہیں رہا جاتا کس قدر یہ خطرناک معاملہ ہے اور کس قدر یہ عجیب و غریب سی چیز ہے اور ایک آخری چیز میں کلیر کر دوں وہ یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے جناب اسی معاف کرالے اسی پہنڈ نے معاف کرتا سنو اور یہ عجیب چیز ہے پہنڈ نے توفہ دیتا ہمیشہ توفہ بہنیں ہی دے رہی ہوتی ہیں حصے کے معاملے کے اندر کدھی کسے پرانوں تفیق نہیں ہوئی کہ جناب وہ بھی حصہ دے دے بہن کو کہ یار چلو میں اپنی بہن کے لئے حصہ اپنا چھوڑتا ہوں یہ کبھی توفیق نہیں ہوئی ہمیشہ کہہ جی پہنڈیں معاف کرتا جی پہنڈیں دالتے جا کے بیان دیتے اور ایسے خباست کے بھرے ہوئے کہ خود لجال جا کے بیان دلوارے ہوتے ہیں یہ حالات ہوئے بڑے ہوتے ہیں آپ یہ سوچئے کہ غمز العیون الباو النظائر علامہ ابن نجیم مصری علی رحمہ آپ کے ارشادت نماتے ہیں فرماتے ہیں اگر وارث نے کہا کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا اس سے حق باطل نہیں ہوتا کیوں کہ ملکیت جو ہے وہ چھوڑ دینے سے ختم نہیں ہو جاتی اس سے باطل نہیں ہو جاتی یعنی کہ یہ چیز جو ایک اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کروائی جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بیان دلوارے تھے ہم نے بہن کو کہہ دیا تھا بہن نے ہمیں حصہ معاف کر دیا تھا جب تک حصہ بہن کی ملکیت میں نہیں جاتا قبضہ اس کے پاس نہیں جلا جاتا تب تک کوئی بندہ وہ توفہ کاری نہیں سکتا مطلب یہ کیسی جیب سی بات ہے میں نے اوش ہے توفہ ہی دیتی جیڑی میں کوئی آئی نہیں وہ ہی صاحب ہے نا جنہیں نے اوتے کسی نے کٹنا شروع کر دینا یہ بالکل اسی طریقے کا کام ہے کہ میں نے جی وہ چیز حصہ میں وہ چیز میں نے توفہ دے دی اپنے بھائیوں کو کونسی چیز جو چیز وہ جاں ملی نہیں کیسی ہے جی وہ غریب اور کیسا ظلم ہے یہ اور یہ کوئی آج کی بات ہے یہ وہ بزرگان دین جنہیں دیوبندی سنی اہل دین سارے کے سارے مانتے وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ حق کس طریقے سے کہہ دینے سے اور یہ بیان دے دینے سے اور ہمارے قوانین رافظ کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور یہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ بہنوں کا عصد ٹرانسفر ہو اس کے بعد وہ کسی کو دینا چاہیے اور ٹٹھے کھوچ پانا جانتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی ہے جو عدالت میں بیان دینے کا سلسلہ ہے اسے یقینی طور پر بند ہونا چاہیے اور یقینی طور پر غیر شرحی معامل ہے قطر یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اور ہماری قراردادیں مقاصد کہتی ہے کہ ہمارے قانون کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو شریعت سے ٹکراتی ہو تو یہ شریعت سے ٹکرار ہے یہ کیسے کوئی جو ہے وہ حق جم تک ملا ہے نہیں کسی کو وہ کسی کو تحفہ دائی جا رہا ہے مطلب اوش ہے جڑی میک کو نہیں مطلب تحفہ دے رہے ہیں کیسی جی وہ غریب سی بات ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ تیانہ نجھے ایزے دہیدہ جی تیانہ نجھے بیٹوں کے لیے وری نہیں بناتے بیٹوں کی شادی نہیں کرتے ان کے لیے زیور نہیں بنواتے ان کے حصے کیونکہ کبھی کسی نے ختم کی ہے کہ پترانہ نجھے بیعہ کرتا سی پترانہ واسطہ وری بڑھاتی سی پتر تھی بوٹی تھی زیور بڑھاتا سی وہ ختم نہیں کرتے یہ ظلم ہمیشہ ہوتا ہے تو بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دین عورتوں کی بات نہیں کرتا اسلام کے اندر وومنز رائٹس نہیں ہے اور یہ ہے وومنز رائٹس عمل کرواؤ ان کے اوپر ان کے لیے آواز اٹھاؤ کہ عورتوں کی حصے ملنے چاہیے ان کے اوپر آواز اٹھاؤ کہ پارلیمنٹ سے قانون پاس ہونا چاہیے کہ یہ قطع نہیں ہونا چاہیے کہ جناب بیان دے دیا اور اس طریقے سے اسے معاف ہو گئے اور اللہ کے بندوں یہ تو سوچو اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی بہن کا حصہ باپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب اسی بہنانو اس سے نہیں دے دے اللہ کے بندوں جاؤ اور ان بہنوں کو حصہ دو اس سے تمہارے باپ کے اوپر سے عذاب ختم ہو جائے گا ادروائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی فرمان جس نے اپنے وارث کی مراس کو کٹا اللہ جنت میں سے اس کی وراست کو کٹ دے گا تو قبر بھی یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے گڑا ہوتی ہے تو جس کی جنت میں مراس نہیں ہے جس کی جنت میں وراست نہیں ہے اس کی قبر پھر دوزخ کے گڑوں میں سے گڑا ہی بنی ہوگی اپنے باپوں کے اوپر رحم کرو اللہ کے بندوں اس ملاد کے صدقے ملاد والے آقا کے صدقے اپنے باپوں کے اوپر رحم کرو جن جن لوگوں نے اپنے باپوں کے کہنے کے اوپر حصے کھائے ہوئے ہیں جاؤ اپنے والدین کے اوپر رحم کرو اور ان کے حصے ان کی بیٹنیوں تک پہنچاؤ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جس بھائی نے حصہ کھایا ہوا تھا اور باپ تو چلا گیا اب اولاد کے پاس ہے تو اس اولاد سے گزارش ہے کہ اپنے باپ کے اوپر رحم کی دیئے اور اس کو عذاب سے بچائیے جائیے دیکھئے کہ آپ کا جو باپ تھے وہ کتنے مہنوائی تھے اور آپ کی پوپی کا کتنا حصہ آپ کے باپ کے مال کے اندر حرام طریقے سے آیا ہوا تو جا کے اپنی پوپی کو واپس کی دیئے اس طریقے سے آپ کے باپ کے اوپر جو قبر میں سکون ہو جائے گا اس سے کم از کم یہ والا عذاب جو ہے یہ تو ٹل جائے گا اور ہم جن کا ملاد مناتے ہیں کس قدر یہ دو نمبری ہے ہماری کس قدر یہ ہمارا فراد ہے اور کس قدر ہم نے اپنے آپ کو اپنی ذات کو دھوکے میں دیا ہوا ہے اپنے آپ کو ہم نے فراد لگایا ہوا ہے خود کو فراد لگایا ہوا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم ملاد منا رہے ہیں جن کے ہم امتی ہونے کے دعوے دار ہیں جن کی آمد پہ ہم خوش ہیں ان کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اپنی رضائی بہن جب قبیلہ حوازن سے جنگ ہوئی تو سیدہ شیمہ جو ہیں وہ قیدی بانکی آئیں جنگی قیدی بانکی آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں سیدہ نے ایک نشانی پوچھی انہوں نے بتائی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ نے میرے پاس رہنا ہے میرے پاس رہیں واپس آنا ہے واپس آئیں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا واپس بھی تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے سارے انام و اکرام سے نوازا اتنے سارے اونٹ انہیں اطا کیے اوئے ہم تو اس نبی کی امت ہے جو بہن جنگی قیدی بن کے آئے اسے بھی اطاہ کر کے بہتر تم کس نبی کی امتیوں لے کے دعوے داروں جو اپنی بہنوں کا حصہ روکے بیٹھے ہو دین کی بات پھلانا صدقہ جاری ہے سواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کی دیئے جزاک اللہ